ہم پورا بوٹ ڈال دیں گے تو یہ اپنے آپ ہار جائیں گے اور سرکار بنے گی سماجبادی پارٹی کی تو سب سے پہلے ایویم ہٹانے کا کام سماجبادی لوگ کریں گے ایویم کے خلاف سماجبادی پارٹی کے عدیش اکھلیش یادو نے بڑا اعلان کر دیا ہے پانچ راجوں کے چناو سے ٹھیک پہلے اکھلیش نے نہ صرف ایویم کی ساکھ پر سوال اٹھائے بلکہ یہ تک کہہ دیا کہ سماجبادی پارٹی کے سرکار بنتے ہی ایویم کو ہٹا کر بیلٹ پیپر سے چناو کرانے کا انظام کیا جائے گا ارے ہم آج بھی کہہ رہے ہیں دیکھئے ایویم میں آپ بھی کہہ رہا ہوں میں آج بھی کہتا ہوں کسی کو بھروسہ نہیں امریکہ کا بھی چناو ہو گیا کئی دنوں کاؤنٹنگ ہوتی رہی لوگوں کو بھروسہ بیلٹ سے ہی آئے گا لیکن ایک یہ لڑائی ابھی لڑی نہیں جا سکتی ہے اس کی تیاری اسی لئے ہم ٹریننگ سویروں کے مادیم سے کر رہے ہیں کہ کم سے کم سماجبادی کارکرتہ اپنا پورا بوٹ ڈال دے ہم پورا بوٹ ڈال دیں گے تو یہ اپنے آپ ہار جائیں گے اور سرکار بنے گی سماجبادی پارٹی کی تو سب سے پہلے ایویم ہٹانے کا کام سماجبادی لوگ کریں گے اکھلیش یادو نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ یوپی میں ان کی پارٹی تین سو پچاس سے زیادہ سیٹے جیتے گی یہ دیا ہے کہ آنے والے سمجھ میں کسانوں کی گریبوں کی نوجوانوں کی سرکار بنے اور ہماری گریب ماتاو بہنوں کو سماجبادی پینشن ملے اتر پردیس میں بیہار جیسی استطیق نہیں ہوگی بیہار میں تو سرکار بن رہی تھی سرکار چھین لی انہوں نے یوپی میں اتنے فاصلے سے یہ ہاریں گے جس کی آپ کلپنا نہیں کر سکتے سماجبادی پارٹی کو تین سو پچاس سے اوپر سیٹے جیتے گی اکثر وپکشی نتاؤں پر یہ عروب لگتا ہے کہ صرف چناب ہارنے کے بعد ہی ای ویم کا مدہ اچھالا جاتا ہے جبکہ باقی کے پاتھ سال وہ کچھ نہیں بولتے اور نہ ہی ای ویم کو لے کر کوئی بڑا اندولن کرتے ہیں ایسے میں اکھلیش یادو کی اس بیان کی سیاسی اہمیت کافی اہم ہو جاتی ہے ای ویم پر جنتا کا بھروسہ کم ہوا ہے اور بیہار چناب کے نتیجوں کے بعد سے تو ای ویم کو لے کر نتاؤں کے ساتھ ساتھ جنتاں میں بھی آشنکہ بڑھ گئی ہے لیکن سوال اٹھتا ہے کہ کیا کسان اندولن کی طرح ہی کبھی اس دیش میں ای ویم کے خلاب بھی کوئی اتنا بڑا اندولن ہو پائے گا آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں بیرو ریپورٹ ڈی نیوز بیک